ہے میں تجھ سے وہی چاہتا ہوں جو ایک انسان انسان سے چاہتا ہے میں انسان نہیں ہوں اچھا چلے انسان نہیں تھوڑی دیر کے لیے اس کی بات مان لیتے ہیں تو ثابت کر دے تو انسان نہیں ہے منہ میں ثابت کرتا ہوں کہ تو انسان ہے اور مر چکا ہے تیری چکا بھی جل گئی ہے تو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا میں نظر نہیں آرہا کہ اکیلہ ایک لوگ ہے اکیلی ہوتا ہے کیسے کیوں ڈی ہے اسے لینا بابا پورا انگل کر دیتا ہوں نے ایک منٹ کیا چاہتے ہیں مجھ سے چاہتے ہیں نہیں عزت نہیں چاہیے بلکل سے آواز نہیں ہے کہ دور کرے گا پھر انگل نہیں آرہا بابا تو یہ لینا یاد کیا چاہیے میں بتا رہا ہوں نے جلدی ہے پھر وہ کیا جلدی ہے ایک گھنٹے میں کیس دیکھ لے قسم ٹائم دیکھ لے ٹھیک بات ہے یہ عورت مسلمان مسلمان ہے یا ہندو ہے ابھی تو کس کے اندر ہے جمیلہ ہندو ہے مسلمان ہے عراق کی ہے سمجھانا یہ تو میمن تھی عراق میں پیدا ہوئی ہے سمجھانا اللہ میرے غوث پاک کے دربار کی طرف بغداد بغداد ہوئی ہے عراق ہوئی عراق میں تمہیں ابھی ہو کر رہے ہیں وہی سیڈلی نجف اور کربلا عراق بغداد میں سب جگہ ہو کر رہے ہیں اللہ میرے غوث پاک کی مورید تھی میں نے اس کو کامو کر لیا ہمیں باز اس میں بہت ہے اس میرے گلے میں بھی گوھر سے پاس کا پتہ ہے اس میں باب بھی کچھ نہیں کر سکتا یہ نے کامو کر دھو لیا بغداد کے مورید کو اکاروں گا ہم کاروں گا کیا اس کا خون چو سوں گا اس کی بہن ہے گوست پاک کے کتے گیے بھی گوست پاک کے مرید ہم بھی گوست پاک کے مرید تو مرید ہونے کے ناتے بھی ہماری بہن ہوئی اور بیسے بھی بھی پیٹ صوبت کرنے لیے ہر عورت کو بہن یا بیٹی بناتا ہوگی تو تیرے باپ کی بھی طاقت نہیں ہے کہ تُو اس کو آب اذیت دے سکے سوالی پہ تنگ ہوتا آج آخری دنے پہا جو تُو نے کنواتا کر لیا میں ہچپ جانگا تیرے میں شکتی لپی کساؤنے کیا میں شکتی ہے نہیں ہے آنکھیں ادھر آنکھیں ادھر کتے کے بچے نہیں ہے شکتی آنکھیں ادھر نہیں ہے تیرے میں شکتی آنکھیں ادھر تیرے میں شکتی ہوتی ہے تُو آتا میرے سامنے آج سے پہلے کسی بابا کے سامنے گیا تُو کسی میں اتنا ڈم تھا تُو سے بات کرتا نہیں پہل پہل اٹھاؤ ادھر سے یار تُو نیچے نیچے سر کر کے پہن دے پہن دے ادھر سے نیچے سر کر کے دکھیں نہیں تیرا موں آنکھیں ادھر ہی رکھتے پہن کئی ہوگی پہن چھوڑی چھوڑی دے ادھر آنکھیں کھول کے رکھو تو اپنے بارے میں سج بتاتا ہے پچھنیا نہیں آنکھیں پوری تاکہ سے بات کرنا بہت ماروں میں موٹی بندر پوری تاکہ سے بات کرنا بہت بات نہیں کرنی جمیلہ میں ابھی بیٹھا تو پین گئے رہا تم کو اتنی بڑی بڑے پین نظر نہیں آ رہا تم میں اتنی بڑے جائل ہو یار بول جو بولوں گا سچ بولوں گا آنکھیں بڑی جمیلہ کو بیش میں لائے تو پھر ماروں گا آنکھیں بڑی آنکھیں بڑی کر جو بولوں گا سچ بولوں گا پہلے آنکھیں بڑی آہ درد ہو رہا ہے آہ درد ہو رہا ہے چالیس سال سے اس کی زندگی خراب کر آنکھیں دری رکھ اور میں چھوڑ دوں گا تیرا باپ بھی چھوڑے گا جو کام کی بات ہے سن میرا دیمان نہیں خراب کر بھی ازار ہو رہی میں زیادہ بات بھی نہیں کر سکتا آنکھیں پہلے کھول کے رکھ آنکھیں چھوٹی گا چھیکھے گا تو ماروں گا سپڑا آنکھیں ہاتھ میں سے ٹین جب دباؤں گا جب تیری آنکھیں اٹھے گی آنکھیں دے آزان ہونے دے تو آنکھیں ٹکا دے پہلے آنکھیں چھوٹی گی تھپڑ مار دوں گا بتا رہا ہوں صرف آزان تک رکھا ہو آنکھیں بڑی رکھ بس جو بھی بات کرے گا اوچھی آواز میں کرے گا کروں گا اور کریں گا جمعیلہ کو سب سے پہلے تو وہ کہاں ملایا ہے جمعیلہ کہاں ملی دیرے کو سچ پاکستان میں ملی یا عراق میں ملی پاکستان میں عراق سے کب آئی تھی آنکھیں دے کباری تھی جب آئی تھی آنکھیں بڑی آنکھیں بڑی چھوٹی تھی جب ٹھیک ہے تو کتنے سال کی یہ تھی جب تُو نے اس کو پکڑا آنکھیں بڑی آنکھیں بڑی آنکھیں تو چھوٹی کر رہا نہیں ہے یہ ماروں گا موں پہ گوزا دوں پھار دوں وہاں تیرے کو میں تُو نے تو یہ دکھائے تھے نا میں دکھاتا نہیں ختم کرتا ہوں جہاں چھوڑاتا ہوں لوگوں کی دیکھ میرے میں کتنی شکلی ہے کتنی طاقت دی میں نے اللہ نے کہ تم جیسے مردوں کو نکالتا ہوں میں جن نہیں ہے تُو میں کون ہوں مردہ سب سے پہلا کام کیا تھا اور کون سا علاقہ تھا جہاں تُو نے اس کو پکڑا کارے کی صرف آنکھیں بڑی چاہیے مجھے آنکھیں بڑی چاہیے میں آنکھیں کم نہیں کرنا بتا رہا ہوں یہ ہی سپڑا آنکھیں بڑی چاہیے میں جب نکلی تنیشہ کے ٹائم پہ خوشبو لگا کہ تین دن ہوئی تو اس کو ماں واری تھی اس کی اسی میں میں نے اس کو پکڑا تھا بھالوں سے ایک بات بتاؤں بیٹا تیرے کو ایک نہیں ہے تیری ماں ایک تو آج میں نکال دوں گا تو تو میں آنا پڑے گا ابھی ایک نکال دوں گا باپ کو آنا پڑے گا کوشش کے ٹائم ہوگا تو نکالوں گا لیکن ایک نہیں ہے یہ بتا رہا اس نے تیری ماں نے یہاں بیٹھ کے بولا تھا نا خوشبو آ رہی ہے خدا کی قسم خوشبو ان حرامیوں کو نہیں آتی کیا بولا میں نے خوشبو آتی اللہ والوں کو کوئی نیک جن ہے تیری ماں کے ساتھ اس کو خوشبو آتی ہے اور وہ ان کتوں کی وجہ سے آگے سپورٹ بھی نہیں کر رہے ہیں ابھی ہٹیں گے تو وہ سامنے آئیں گے کہ میری بات یاد ہے اللہ آنکھیں بڑی گلے میں بار بار کر رہا ہوں مجھور نہیں کر رہا میں مار دوں گا سپڑ دے گا چل پکڑا تھا تو اس کی شادی ہو چکی تھی نہیں قواری تھی صحیح کہہ رہے تھے قواری تھی یہ قواری آنکھیں تو چھوٹی کی پڑی آنکھیں چھوٹی نہیں اور موں سے آواز بھی نہیں جب یہ قواری تھی تب میں نے اس کو پکڑا تھا مجھے پسند آگے تھی بھالوں میں میں نے پکڑا تھا اس کو کیا بولا تھا ہے تو مجھے پھر میں نے کہا میں نے یہاں بھائی کہا بھی کیا بولا کیا بولا تھا بھائی کہہ کیا بولا تھا پھر کیا ہو جلدی دی بھائی بھائی مجھے ٹائم ہے جلدی ہول میں گئی پھر گھر پہ آئی بیمار ہو گئی ایسی گری ایسی گری اس کو جان سے ماننے کی پوری خوشش کی کئی دفعہ چلتا آگے بول پون اس کا چوز گیا ہمیں گھر میں بجلی کے چلی گئے میٹر میں آگ لگی پورا گھر پریشان میں اس کو تنگ کرتا تھا آؤں کھشتا تھا اس کا اور پھر کیا ہوا بہت گندی گندی عرکتیں کرتا تھا ہمیں اس کے ساتھ سمجھ میں آ رہی ہے اللہ کرے تیلوں کا سمجھ میں آ رہی ہے ہمیں گندی عرکتیں کرتا ہے وہ ہی ٹھیک ہے وہ تیری ماں کو کچھ نہیں پتا یہ نہیں بتا دے وہ بیچاری میلکول اس کو پتا ہی نہیں سمجھ ہو رہا ہے اچھا دیکھ بتا کہ اس کے بچے تنے کتنے مارے تین تنے مارے یا نہیں ایک ساتھ مہینے کا تھا سلے پانچ سال کے بعد یہ پیدا ہوا پھر تین چار مہینے کا تھا ایک ڈھائی مرنے کا تھا بچے تنے مارے ہاں میرے بچے تھے میں نے لے لیے میں نے کیا بولت کا اللہ ہی مارے ماں کے پیٹ کے بچے یہ حرامی سوکے یہ دے جاتے ہیں ہاں پھر آپ کو امین ہے وہ بچے امین کی نہیں کہاں کے بڑی یہ سب چیزیں کیوں میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں پوچھ رہا ہوں یہ شاید میرے پین رکھا ہے اس لیے بول جائے آنکھے بڑی کر کے بات کرو کتے شادی کیوں ہونے تھی جب یہ تیری بی بی تھی سوال کا جو شادی کی تھی میں نے بولا تُو کتے جب اس کے ساتھ تھا ایک ایک خورت تیرے ساتھ ہے یہ تیری پتنی ہے تُو نے بولا نہیں جب اسے ہم ہم ان کے ساتھ نکا ہوئی تب میں نے اسے نکا کی تھی میں موکہ ڈونتا رہا نکا کے لیے یہ بھی اللہ تعالی کی مہربانی ہے کیا بولا شادی کے بعد بچے رہے شادی سے پہلے کماری لڑکی کو بچے نہیں دیتے یہ اللہ کی مہربانی ہے کماری کو اگر اس طریقے سے حرکت کرے تو وہ بیچاری پتنا ہو جائے گی وہ کہاں جائے گی بتانے کہ بھئی یہ پیٹ کس کا ہے اس سے لوگ تو یہ بولیں گے کہ جمیل رب یہ جو ہے وہ آبا رہا ہے بچے لگے پتہ نہیں کہا کم ماتی ہے یہ اللہ کی مہربانی یہ کفتے کے بچے آتے ہیں شادی کے لیے انتظار ہوتا ہے ابھی نکاح کر لیا نا اب نکاح میں بچہ کو ضائع ہو تو تم کیا بولو گا ہمین کا بچہ ہے کیا بولیں گے آپ پھر تو کوئی ٹینشن نہیں ہے نا پھر تو کوئی ٹینشن نہیں نہیں بچہ کیوں کر گیا یہ اللہ کی مہربانی ہے تو تمہاری ماں کو ان سب فلم کا نہیں بتا یہ بھی بتا اس کو یہ بتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے بس کوئی تکلیف دیتا ہے رات میں کون دیتا ہے نہیں ہمیں بتا ہے آپ نے تکلیف دیتا تھا ہمیں بہت دیتا تھا تیروں کو اچھی لگتی تھی یا نہیں ہاں بہت پیاری تھی میں بہت پسند کرتا تھا ایک بات بتا میرے کو کون سا مزہ ببرائی کی تعلیم دیتا ہے جب یہ تیروں کو اچھی لگتی تھا تو اس کو تکلیف کی دیتا تھا سواد ہے میرا میں اس لئے تکلیف دیتا تھا وہ میری بند نہیں رہی تھی مسکرم آدمی بولے تم سے نہیں کہ کسی نے جواب دیا ہوا بابا اکلا ایک ایک عورت کو لے کے بٹھائے کوئی مرد نہیں ہے یہ بابا جو نے یہ کرتے ہیں اکیلی عورت کو لے کے چھونہ لگاتے ہیں اب تمہاری شکل بھی نہیں دکھاتے کہ تمہاری ویڈیو کا پتہ نیچے لے کون ہے یہ ہم زبان سے تو بولو کمسکرم یار ہاں نا تو بولو دو ملدوں بیٹے ہو پتہ تھوڑی چلتا ہے کون نہیں ہے تذریک تو کرو کسی بات کی بھی بات کیا ہو جی کون مضاف برا این تعلیم دیا تعلیم دی نہیں تو نہیں وہ اس کو تکلیت دی ہاں بہت دی بہت دی کجھے 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 کیوں تکلیت دی کرتے بچے بچے اب تو تیرے کو اس قابل چھوڑوں گا میں تیرے کو اس قابل چھوڑوں گا تو میری بھین کو تکلیت دے گا اگر تیرا تو باپ بھی چھوڑے گا تو تمہیں یا تو میرے کچھ تحرکہ لیا ہے کتری کے بچے یہ تو سب کچھ کر لے گا اور میں اتنا کمزور ہوں کہ تو کچھ بھی کر لے گا ہے تو کچھ بھی کر لے گا اور میں کچھ نہیں کر سکتا تم لوگ سب جتنے بھی آتے ہیں سب سے پہلے شادی کے بعد پکڑا تو اس کو تقریف تیرے آنے سے یہ ہوئی کہ اس کو ہسپتال جانا پڑا نہیں ہسپتال میں نہیں لے گئے گھر میں ہی علاج ہوا ہے گھر میں ہی علاج ہوا تو تو نے اور کیا 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 اس کو تکلیف ہے گھروا دے بس بس تکلیف بھی دیتا تھا شادی تیرے آنے کی کتنے تیم بار شادی ہوئی ہے دو سال کے بعد جتنا اوپر نیچے کرنا ہے یہ پکڑ اس کو اس کو گھمائیں گا نا ایسے یہ اوپر نیچے ہو جائے گا ٹھیک ہے دو سال بہ شادی ہوئی ہے ایک ہندو کا مسلمان عورت سے نکاح کیسے ہوئی ہے آنکھیں بڑی کر کے بعد ایک ہندو عورت کا مسلمان عورت سے کیسے نکاح ہوئی ہے مجھے نہیں پتا میرے جب اس کی نکاح ہوئی نا تو تُو نے ابھی آنکھیں بڑی کر مپی ٹھیک ہے تُو نے بولا میرے کو کہ یہ میری پتنی بولا کہ نہیں بولا ہاں آنکھیں ادھر ہاں میری بات کو سنو نہیں مانو نہیں مانو چھوڑ دیتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں باپ چھوڑنے کی تو ہے نہیں تیرا تو باپ بھی چھوڑے گا اب نہیں آؤں گا آنے والی طاقت میرے میں نہیں چھوڑتا کسی کو معاف نہیں کرتا میں آنے کی گنجائش نہیں چھوڑتا میں اللہ کی حکم سے میں اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ دوبارہ آئے سکے تُو کبھی زندگی میں نام نہیں لے گا تو جمیلہ کا یہ بھی زبان ہے میری اتنا ہلکا کمزور نہیں بنایا میرے کو اللہ نے میرے کو نام دیا نے لال شاہباز کلندر پاک نے نام دیا پیر صوبت کلندری اتنا کمزور قیدہ نہیں کیا کہ تیرے جیسے ایسے ہاتھ دکھائے اور میں ڈھل جاؤں چھوڑ تو مجھے مار کر دو کتے کے بچے برس اب پکڑا کیا تو چھوڑ دو میں تقلیف نہیں دوں گا اس کو میں نے گولا کتے کی گولا تو رہے گا تو تقلیف دے گا نا ہاں خیدر کر اب بتا شادی کے بعد کیا ہوا سب سے پہلے اس کے شور ہو گیا تقلیف دی آنکھیں در کر آنکھیں در کر تیرے باپ کا آزاد نام ہے نا امین نام ہے امین کی کی شادی ہو گئی دوسری تین بچے ہوں اس کے ٹھیک ہے ہاں امین نہیں آتا کبھی تمہارے پاس نہیں ٹھیک ہے ہاں امین کے ساتھ میں اندر گز جاتا تھا دات میں ساتھ میں سوتے تھے ہم اوپر اوپر ہوتے تھے ہم وہ تقلیف دی ہے میں نے کتنے بڑی صدا کر دیا امین کے جسم میں گز کے اللہ معاف کر دیا اور اور جب اس کے پیت میں بچ چارا ہنیا کی بیماری کر دی میں نے اللہ حکم اور اور بس اور کنی میں بھی تقلیف ہے اس کو اور میدے میں بھی تقلیف ہے گھٹنے میں ہے سر میں اس کا درد کرتا ہوں میں اور ہاں ہاں یہ ساری چیزیں تو آج جان چھوڑا دوں ہاں 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 یا اس میں امین بدنام ہوا غریب تعلق دینے میں ہاں وہ آدمیوں کے پاس لے کے جاتا تھا ہاں ہاں میں راضی ہوتا تھا آنکھیں میں راضی ہوتا تھا گھر گیا آدمیوں کے پاس جاتی تھی جمیلہ ہاں ہاں آدمی کے پاس اس کا شو لے کے جاتا تھا امین کیوں بس اس کو روپے کی ضرورت تھی پیسہ پیسہ کرتا تھا یا اللہ ہاں ہاں یہ آدمی ایسا کام کرتا تھا اب جمیلہ کی عزت بھی بیشتا تھا ہاں ہاں اس کی عزت بیشتا تھا اللہ میں روکتا تھا میں اس کو ایک دفعہ امین کو مارا بھی تھا اللہ پھر بھی وہ دیکھ دس دس ہزار پتہ نہیں کس کس کو لے کے آتا تھا وہ باگ جاتی تھی ماں کے گھر اس کے باگ نے بھی مارا تھا اس کے شور کو اس کا ایسا یہ کام ہوا تھا اس کا کسون نہیں تھا اس کو مارتا تھا وہ مار مار کے لے کے جاتا تھا آدمیوں کے پاس اللہ وہ باگ جاتی تھی ماں کے گھر اللہ ایک بار نے پھلا تھا میں مر جاؤں گی بچوں کو لے کے اللہ سمجھ ہمیں پوٹ جاؤں گی مجھے نہیں چاہیے یہ آدمی صحیح مولا تھا بہت بہت تکلیفیں دیئیں اس آدمی نے صحیح مولا میں سچ کہہ رہا ہوں اللہ 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 میں نے اس کی حفاظت بھی تھی لیکن اس کا جور گنگ دائلوں کرتا تھا اس کے اوپر یہ بھی کرتا تھا ہاں ہم میں تیرے کو تکلیف نہیں دوں آباد کھا کرنے بس تو چلتا رہا ہے جو بولنا بولتا رہا ہے بس تیری جو بات ہے نا اسٹیٹمنٹ یہ دنیا کو دکھان لنے بہت ہے کہ دیکھو یہ انسان کے جسم میں بدرو ہیں ہونے کے بعد کیا کیا نقصان پرچھاتی ہیں کیسے کیسے ضلیل کرواتی ہیں لوگوں کو اور دنیا کی نظر میں تو جمیلہ ضلیل ہو رہی ہوگی نا دنیا کو تو اچھا لگتا کہ زمین جمیرہ بچ چلنے آ رہا ہے یہ ہی بولتے تھے لوگ خود بدنا بھی ہوئی اشکی میں بدنا پہ برداد نہیں کرتا تھا کہ میری پتنی کو بدنام کر دیا اس کے شور نے میں مارتا تھا اس کو اندر ہی اندر اس کی روزی بھی بند کر دی تھی روڈ پہ آ گیا تھا تو روزی بند کری تبھی تو بھی رسکو بیشتا تھا گریب کو یہ ہی تو مسئلہ تھا تو تو روزی بند نہیں کرتا کتے کے بچے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کیا کانمینجب اس کو کھلاتا تھا گندہ گندہ پان میں پتہ نہیں کیا کیا کھلاتا تھا اس کا شور اللہ بہت پریشان کر کے رکھاتا جہاں ماں کے گھر باپ کے باپ باپ کے پاس پیسے ہی لے کہاں پیسے ہی لے کہاں ایک کام کریں ایک کام کریں ایک کام کریں ایک کام کریں کون ہے تو ہمارا بھائی بھائی ایک کام کرتے ہیں محبس اب ٹھیک ہے بروسہ ہے ہم پر دیکھ تو بھلے ہندو ہے لیکن تو ہمارا بھائی ہے اب اگلی کاروائی میں کیا کر رہا ہوں خالیت تو سوچ بھی نہیں سکتا تو سوچ بھی نہیں ایسے تو سوچ سکتا ہے کہ امین آئے گا اس کی بات لکھوں گا میں ہاں امین آسکتا ہے مجھے نہیں پتا میں بلوالوں گا انشاءاللہ آنکھیں کھول گے رہے پاس امین کہاں رہتا تھا پہلے کارا درم میں رہتا تھا ہاں ہی بھی رہتا ہے آنکھیں کھول کے رکھ آنکھیں کھول کے رکھ یہ تیرے ہاتھ جڑے ہوئے کہ تو ہاتھ اسے جھوڑا ہے کہ تو بھگوان کا بھگت ہے کالیمات کا بھگت ہے میں تو آپ کا بھائی بن گیا میں نے بھولا کہ تیرے کوئی بات سن دے وہ بھو نے بھائی بنانی اب وہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ اور ہم اس کتے کے بچے امین کو یہاں بھولا کر اس کے وہ رگڑا کیسے دیتے ہیں زندہ انسان کو یہ دے رہنے کی بات ہے زندہ ہے یا مر گیا زندہ ہے تو دیکھا لے امین کو رگڑا کیسے دیتا ہوں یہاں بھولوا کے ابھی کے ابھی اس کی ایسی تیسی کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی ہاتھ پر چھوڑ کے اس کو گھر میں بستر پہ لگائیں انشاءاللہ اور اللہ نے چاہا اللہ میری راج لکھے گا کہ اس کے پیشاں پکھانا بھول بستر بکروائیں آپ کو ایک بات بولو اس کی بہو ہے نا اس کی بہو اس کی بہو جو ہے نا چھوٹی والی وہ بہو تنگ کرتی ہے کس کی بہو ہمارا اس کی ساز کو بہو تنگ کرتی ہے وہ بات کی بات ہے بات سن لے بات سن لے ساری تکلیف جمیلہ کی تیری وجہ سے بات خب اس کے بعد جو ہوگا ہم بیٹھے جمیلہ کی آنکھیں بڑی گر مجھے نکال دو جو میں نے بولانا ہے میری بات سن لے آمینہ جمیلہ کیلئے ہم بیٹھے ہیں تو آنکھیں بڑی گر بس مام کو دیکھنا ہے امین کو بلانا ہے آنکھیں بڑی گر بس تیرے کو بولانا آنکھیں بڑی گر تیرا تیرا نام کوئی نام ہے تیرا تیرے کو نام بلو میرا نام آنکھیں بڑی گر گئے میرا نام تو خویس ہے نہیں خویس ہونا ہے تیرے کو بس ابھی جو نام میں دے رہا وہ پکڑ دو مجھے آنکھیں ادھر در تیرا نام ہے رام رام میں رام کا بات نہیں ہوں تو کیا تو جے کالی ماں تا بولو میں بات سمجھتا ہی نہیں تیرے کو رام پسند ہے یا نہیں ہاں یا نا یا شنکر پسند ہے ارجن پسند ہے کرن پسند ہے ارجن ردو ارجن بس جب میں بولو ارجن تو تو آنا بنا سائٹ پہ بجنا اور اپنی آنکھوں سے امین کا تماشا دیکھنا آنکھیں کھل کے لئے بس ایسی آنکھیں کھل کے لئے وہ بھسرے سے بیکتا رہے اللہ میری امین سے بات کرنا اللہ تو امین سے بات کرنا اللہ تو امین سے بات کرنا آنکھیں بات کرنا اللہ امین کو بلا کرنا richtا اللہ امر جس حالت میں بھی اس کے شوہر کو بلا جس صاحب کا شوہر ہے اس نے امین کو بلاؤ کسی بڑی آنکھوں سے امین کو بلا طاقت دیتے ہیں کہ آنکھوں میں لا آمین کو آمین کو اپنی آنکھوں میں لا تصور میں لا ایک منٹ سے پہلی آمین چاہیے ادھر آنکھیں کھول کے رکھ لا اٹھا کے لاؤ آمین کو حضرت جسو محمد جسو امین کو اٹھا کے لاؤ آنکھیں بڑی کر کے رکھ آنکھیں بڑی کر کے رکھ اور تصور میں لا پین اور پانی پڑا اٹھنڈا پینے کا ہے آنکھیں بڑی کرو آنکھیں بڑی کر جو بات بھی کرنا ہے اورزمہ کرنا ہم سے بھائی تم دو میں بچے آنکھیں بڑی کر آنکھیں بڑی کر اور بڑی آنکھیں کر ابھی تک ارجن نہیں آیا ہے آنکھیں بڑی کر آنکھیں چل رہی ہے آنکھیں بڑی کر میں نے بولا تو ارجن میری بات سمجھتا نہیں ہے ایسے نہیں آئے گا وہ آنکھیں جل رہی ہے جلنے دیں آنکھوں کو تصور میں لا امین کو دیکھائے گا تنہیں اپنی آنکھوں کے سامنے امین لا بس دیکھا رہا میں نے بولا امین کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں آرہا اس کا باپ بھی آئے گا اتنا کمسور میں بھی نہیں ہوں اللہ کے حکم سے دیکھو آگیا ہمتی آنکھوں میں نظر آ رہے آگیا سبحان اللہ بولو سبحان اللہ آگیا دیکھو اور آگیا آنکھیں کھول آنکھیں کھول ہمیں جلدی ہا تجھے پتا نہیں ہے تیرے ساتھ میں کیا کرنے آنکھیں بڑی کر نام کیا ہے تیرا میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے کتے نواز نہیں آ رہی ہے آکھیں بڑی کر میں نے کہا نام کیا ہے تیرا آنکھیں سبحان اللہ بولو یا سبحان اللہ تیرا اللہ سے کیا تعلق بولے میں اللہ کی مورید ہوں کون میں پانچ نام کی نماز پڑتی تھی آنکھیں بڑی کرو آنکھیں بڑی کر کے رکھ بس اپنا کام کر دوں مجھے امین سے بات کر دیتے ہیں امین سے بات کر دیتے ہیں امین چاہیے امین چاہیے آپ کی آنکھوں میں ہے یہاں چاہیے مجھے یہاں اس جسم میں چاہیے امین ابھی حضرت اسے محمد سے سامنے لاؤ اس کو آ گیا دیکھو آ گیا آہ چیخے گا تو مار ڈالوں گا چیخے گا تو چیخے گا ہاں یا میں نے گولا چیخے گا نئی زور سے بولے نئی نہیں چھکوں گا زور سے بولے نہیں چھکوں گا سبا لڈا نہیں ہونا چاہیے سبا لڈا آنکھیں دا کرو تیری کسی جمیلہ کو جانتے ہیں آنکھیں بڑی گھر کے بات سے ہاں کون ہے میری آنکھیں بڑی گھر ہے میری بی بی تھی آنکھیں بڑی گھر میں نہیں ہونا چار سال ماہ کے گھر تھی پھر چار سال ماہ کے گھر گھر ہمارا ایسا ہی چلا آنکھیں بڑی گھر آنکھیں بڑی گھر آنکھیں بڑی گھر آنکھیں بڑی گھر